آپ میں سے کوئی بھائی سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے پاس روڈ میپ ہے نقشہ اس کی منزل کا تعاین ہے یہ میرا نقشہ ہے یہ میری منزل وہ روڈ میپ اوپن کرتا ہے موبیل سے سارا روڈ میپ نکالتا ہے سفر شروع کر دیتا ہے اچھا آچانک وہ روڈ میپ گم ہو جاتا ہے نقشہ گم ہو گیا موبیل کی بیٹری اوف ہو گئی کیا کریں گے کیا کریں گے اب لوگوں سے راستہ پوچھیں گے کہ بھائی میں نے فلان جگہ پہ جانا ہے روڈ میپ گم ہو چکا ہے کیسے پہنچوں لوگوں سے پوچھیں گے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ آپ کے رہنمائی کیا کرے گا کر سکتا ہے وہ تو خود گم شدہ ہے اس امت کے ساتھ یہی ہوا میرا اور آپ کا روڈ میپ تھا قرآن میرا اور آپ کا روڈ میپ تھا حدیث منزل ہماری تھی جنت ہم روڈ میپ نقشے کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے چلتے چلتے ہمارا روڈ میپ گم ہو گیا نقشہ گم ہو گیا پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس گئے راستہ پوچھنے کے لیے کن کے پاس گئے ان مغرب کے عیسائیوں کے پاس گئے اسرائیل کے یہودیوں کے پاس گئے اب مجھ کو بتاؤ قرآن جن کو کہتا ہے غیر المقصوب علیہم وللظالین جو خود بٹکے ہوئے ہیں مجھے اور آپ کو کیا راستہ دکھائی کیا راستہ دکھائی ہمیں اپنا روڈ میپ کھولنا ہے نقشہ ڈھونڈنا ہے اپنا روڈ پکڑنا ہے اپنی منزل کا تعین کرنا ہے وہ کیا ہے علی فلامیم ذالک الكتاب ذالک الكتاب ذالک الكتاب یہ کتاب مجھے اور آپ کو